بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جابز پریپیریشن مختلف پاؤر پلانٹ میں ٹیسٹ لینے کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے کچھ پاؤر پلانٹس میں ایم سی کیوز ٹیسٹ لی جاتی ہے اور کچھ پاؤر پلانٹس میں ریٹن ٹیسٹ لی جاتی ہے اور کچھ پاؤر پلانٹس پہ اورل ٹیسٹ لی جاتی ہے ایم سی کیوز ٹیسٹ میں ملٹیپل کوسٹنز ہوتے ہیں اور اس میں سے آپ کو صحیح آنسرز ٹک کرنے ہوتے ہیں ریٹن ٹیسٹ میں آپ کو کوسٹن پیپر دیا جاتا ہے اور اس کے آنسرز آنسر شیٹ پہ لکھنے ہوتے ہیں اورل ٹیسٹ میں آپ کو موزبانی سوالات کے جوابات فیسٹو فیسٹ دینے ہوتے ہیں جیسے انٹرویو میں ہوتا ہے تو یہ تھے تین طریقے جو مختلف پاؤن پلانٹس پہ ٹیسٹ لینے کے ہوتے ہیں کچھ پاؤن پلانٹس ایم سی کیوز ٹیسٹ لیتے ہیں پرمنٹ جاب کے لیے کچھ ریٹن ٹیسٹ لیتے ہیں اور کچھ اورل ٹیسٹ لیتے ہیں فیلڈ آپریٹر ہو یا آگزلری آپریٹر یا اسسسٹنٹ آپریٹر مختلف پاؤن پلانٹس پہ مختلف نام سے آپریشن کی جابز کی ایڈورٹائزمنٹ آتی رہتی ہیں تو ہم اس تینوں فیلڈ کے حوالے سے جو ہے نا ٹیسٹ پریپریشن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے فیلڈ آپریٹر ہو یا آگزلری آپریٹر ہو یا اسسسٹنٹ آپریٹر ہو ان سب کی وغیرہ وغیرہ کوئی اور نام سے بھی آ سکتی ہیں آپریشن کی جابز تو ان کی پریپریشن کیسے کرنی چاہیے ریٹن ٹیسٹ کے حوالے سے آگے بات کریں گے ہم اگلی سلائیڈ میں تو ٹیسٹ پورشن ٹیسٹ پورشن میں میں نے پانچ کٹیگریز لکھی ہیں پہلی کٹیگری ایم سی کیوز دوسری جنرل کوسٹن تیسری سیفٹی چوتھی تھرمل پاور پلانٹ اور پانچویں ڈائی آگرامز ایم سی کیوز آپ کو پتا ہے ملٹیپل کوسٹنز ہوں گے پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے جو پاکستان میں پانچ پلانٹس ہیں اس میں جو بھی جابز آتی ہیں اس میں ایم سی کیوز کون سے آتے ہوں گے تو جنرل نالیج آف پاکستان بھی آ سکتے ہیں ایم سی کیوز اور کچھ جس پانچ پلانٹ میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کی ہسٹری کے بارے میں اور اس میں کون کون سی مشینیں لگ ہوئی ہیں یہ سوالات آ سکتے ہیں اور تھوڑے بہت میتھامیٹکس کے سوالات آ سکتے ہیں اور کچھ جرنل سوالات انگلیش میں بھی ایم سی کیوز آ سکتے ہیں جرنل کوسٹنز میں آپ کے حوالے سے بھی ریٹن کوسٹنز میں پوچھ سکتے ہیں کہ یا تین سو ورڈز لکھو یا پانچ سو یا کمپنی کے بارے میں لکھو ایسے سوالات جرنل کوسٹنز آ سکتے ہیں سیفٹی کی تو ہر پاور پلانٹ پر پریاریٹی ہائے ہوتی ہے تو سیفٹی کے تو لازمی سوال آتے ہیں ٹیسٹ میں تھرمل پاور پلانٹ کمبائن سائکل پاور پلانٹ کمبائن سائکل پاور پلانٹ ہو یا اوپن سائکل اس کے بھی آپ اس کے بھی کوسٹنز وغیرہ آپ کو آ سکتے ہیں ٹیسٹ میں کیونکہ آپ پاور پلانٹ کی جوب میں جو انہیں ٹیسٹ دے رہے ہیں تو لازمی ہے کمبائن سائکل پاور پلانٹ پر اگر کوئی بھی پوسٹ کھالی ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے تو سوال لازمی آئیں گے کیونکہ آپ کو جوب ہی ادھر کرنی ہے پانچوں دائیگرامز ڈرائنگز پاور پلانٹ کے حوالے سے کچھ بھی کونسی بھی ڈرائنگ وہ دے سکتے ہیں جو انہیں آپ کو ڈرائ کرنے کے لئے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ کمبائن سائکل پاور پلانٹ کا ڈرائیگرام ڈرائ کریں یا کچھ اور ڈرائنگز آپ کو دے سکتے ہیں ٹیسٹ میں تو یہ پانچ کٹیگریز تھی انشاءاللہ آگے جل کے اگلی ویڈیو میں ہم اس پانچ کٹیگریز کو جوئنا ڈسکس کریں گے اور اس کے کوسٹنز وغیرہ کو ڈسکس کریں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں آل نوٹیفکیشنز پہ جیسے میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے موسیقی